چرچا ہے جگ میں جس گے حسن و جامال کا آمینہ بیو بیو تیرے لنہے سے لال کھا آمینہ بیو بیو تیرے لنہے سے لال کھا حوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہرمِ نامِ محمد سے اجالہ کر دے مسلمانوں سمت کے دین کے مرکز کے آ جاؤ ابھی قدرت کو تم سے خدمتِ اسلام لینا ہے اور سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامو نشا ہمارا اب میں اس کاروان کو آگے بہاتا ہوں اور جس مقصد کے تحت جس انوان کے تحت آج کا یہ عجیم الشان جلسہِ اسلاحِ مواشرہ و دستربندیہ حفاظِ کرام مناقض ہے یقیناً وہ بچے جو آپ کے سامنے دولے کی شکل اختیار کر کے بیٹے ہوئے ہیں میں اپنے معزز و موکر علماء کرام سے گدارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان تمام بچوں کے سرو پر دستارِ فضیلت رکھیں میں موارز بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور تہہ دین سے استقبال کرتا ہوں آج کے اس باوقاری جلاس میں تشریف فرما جناب حیرت مولانا توقیر علم صاحب قسمی جناب حیرت مولانا مسعود علم صاحب قسمی اور جناب حیرت مولانا شمی محمد صاحب حیرت مولانا اخلاق علم صاحب اور بھی دیگر موزز علماء کرام میں آپ پر تشریف رکھتے ہیں جن کی قیادت میں آج کا یہ پروراہ مناقض فضیر ہے جناب ڈاکٹر آفتاب علم صاحب اور حمایت میں جو شخصیت جلوہ افروز ہے جناب بھائی گولے دستر صاحب ان تمامی حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں دستار بندی کی طرف آپ کے ذہن کو مبزول کرانا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے عبد الرقیب ابن ڈاکٹر علم جو شیوگن سے تعلق رکھتے ہیں میں صدرِ سرکرستِ اجلاس جناب حیرت مولانا تاری بشیرہ مسعود جامعی اور آج کے اس باباکار اجلاس کے مقرر خصوصی جناب قاضی عمران علم صاحب اور جناب حیرت مولانا مفتی ساجد حسین صاحب قسمی مولانا توقیر احمد صاحب مولانا مسعود صاحب جناب حیرت مولانا اخلاق احمد صاحب مولانا شمیم صاحب قاری سحیل احمد صاحب ان تمام حضرات کو میں کہتا ہوں کہ ورائے کریں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان بچوں کے سروں پر دستارِ فضیلت رکھیں ہمارے درمیان سامعین کے میں تشریف فرما رام نگر کی سردھمی سے تشریف لائے جناب حیرت بھائی اور اندیو صاحب سے گداری شہے کہ آپ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لانے کی کوشش کریں عمر فاروق ابن حبید الرحمان قرینیہ محمد پرویز ابن مزمل حسین سیطاپور شفیر اللہ ابن جہانگیر عالم چگہونا عبد الماجد ابن زفیر احمد رکسول گلریز احمد ابن صلاح الدین ککرہ عبد الرحمان ابن حبد الرحمان قلوا محمد حسین فا ابن توقیر عالم قلوا نبی عالم ابن مظہر عالم لشنوتا محمد سلمان ابن پرویز عالم اندروہ مصعب بن اخلاق الرحمان رخصور مصعب محمد محسین ابن افتاب عالم شیوگن محمد فیصل ابن فخر الدین پیپر پاتی توفیق عمر ابن مہین الدین پیپر پاتی رزوان عالم ابن ارشد علی سغولی امران ابن فضائل احمد رکسول احسن اکبال ابن افتخار احمد کندولیہ توفیق الرحمان ابن مجیب الرحمان مولی زمزان علی ابن مشتاق دھومتار حامد علی ابن جبنو چتر بھجوا ساجی دختر ابن اظہر عالمت کپریہ آسیف رزا ابن زلسکار حمد بستھا یہ ابھی بائیس بچے ہیں اور اس کے بعد بگر بچوں کا نام لیا جائے گا نند پور سے تعلق رکھنے والے جناب بھائی افتاب عالم صاحب سے گدارش ہے اور کندولیہ کی سرزمی سے تشریف لائے جناب بھائی فیلوز عالم صاحب ان دونوں حضرات سے میں مہدبانہ گدارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لانے کی زحمت گوارہ کریں معزز علماء اکرام کے دست مبارک سے حفاظ اکرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے یقیناً جناب قاری حبیب الرحبان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہنے والے ان کے معزز ساتھ اکرام جناب قاری مصطفی صاحب قاری بذہر صاحب اور قاری میراج الدین صاحب ان تمام لوگوں کی کوشش سے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج اتنے سارے بچے حفظ قرآن سے آراستہ اور پیراستہ ہوا ہیں میں جناب ڈاکٹر افتاب عالم صاحب سے گدارش کروں گا کہ آپ بھی ان بچوں کے سروں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا کریں تشریف لے چلیں آگیں اس میں نہیں ان کی قسمت دیکھئے کتنی عدیم و شان ہے ان کی قسمت دیکھئے کتنی عدیم و شان ہے اور فضل حد سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے ان کی قسمت دیکھئے کتنی عدیم و شان ہے فضل حد سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور کوئی بھی قرآن میں ترمیم کر سکتا نہیں سرورے کونائن کی امت کا یہ ایمان ہے اور جس کے سینے میں قرآن کی ایک بھی آیت نہ ہو اس کا دل تاریک ہے ویران ہے سلسان ہے اور ہائی افسوس ہائی افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا ہائی افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا عیش میں دامن ایما تم سے چھوٹ گیا اور مل نہیں ہے تمہیں اپنے ہی گناہوں کی سجا دوستو حشر کا داما تم سے چھوٹ گیا جی کاری سوہل صاحب بار بار نام لے رہا ہوں آجائیں یہاں پہ جناب حضرت مولانا عبدالوحید صاحب قسمی دامت برکاتہم صدر مدرسین مدرسا مارف القرآن عثمان ابن افان محلیت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی حفاظ کرام کے سروں پر اپنے دست مبارک کو رکھیں اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا ارے اتنا پڑھو قرآن کے دشمن بھی کہ اٹھے دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا بیٹھے تشریف رکھے حافظ جی چلیئے پڑھئے بیٹھئے وہاں فوٹو کے سلسلے کو آپ لوگ ہم رکھیں برائے مہبانی حفاظِ کرام کو ترتیب سے بیٹھنے دیں دو ہزار بارہ کے بعد پہلی مرتبہ جامعہ تحفید القرآن نل کریم کے زیرے تمام یادیم و شان دستربتی حفاظِ کرام مناکت تذیر ہے اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آپ تمام لوگوں کی دعاوں کی بدولت یہ دارہ آہستہ آہستہ یقیناً دین دونی راچ چوگنے کی طرف کا گامزن ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جامعہ کے زیرے تمام اور زیرے رگرانی جیسا کہ یہ جامعہ تحفید القرآن کا قیام صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوا تھا کہ اس مدرسے کے اندر اور اس جامعہ کے اندر ان افراد کے بچے پڑھیں جو اپنے بچوں کو صدقات فطرات عطیات کے رقم سے پاک اور مبرہ رکھنا چاہتے ہیں یقیناً اسی بنیاد پر اس ادارے کا قیام عمل میں آیا اور الحمدللہ لوگوں کا رجحان ہوا اور ہمارے ڈاکٹر کے بچے انجینئر کے بچے اور فسران کے بچے اس مدرسے کے اندر آئے اس جامعہ کے اندر آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا شروع کیا آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسٹ بچوں کی تعداد ہے جن کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی کے زمن میں اور اسی کے دیرے نگرانی بغل میں ہی جامعہ تلانوار اسلامی گلس مدرسہ اسکول جو ہرٹر کے ساتھ قائم ہے اس میں بھی سیم یہی ترتیب ہے اور اس مدرسے کے اندر بھی صدقات فطرات اور عطیات سے بلکل پاک رکھ کر کے امت کی بچیوں کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے آگے ہم مات انہیں ہیں سب کہو گیا نمبر لدود نہیں کلم حلم جناب ڈاکٹر آفتاب صاحب کی طرف سے تمام بچوں کے لیے ایک کلم اور بھی کچھ ہے گیا کلم حلم اور قرآن کریم کا نسخہ اور بھی دیگر چیزیں غالباً ہیں جو ان حفاظ کرام کو دی جا رہے ہیں